اوزباللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ناظرین اکرام غالباً یہ عجرِ رسالت اس ٹاپک کی روشنی میں یہ تیسرا اپیسوڈ ہے یہ ایک شورٹ میسیج ہے یہ جو برنامہ ہے جو پروگرام ہے یا اس کو آپ جو بھی کہہ دے ایک مختصر بیان ایام اعضاء فاطمیہ صلوات اللہ وسلم علیہ کے مناسبت سے تو میں نے اس کے پہلی والی تقریر میں ایک جملہ عرف کیا تھا کہ سب سے بڑی نیکی شہدت ہے اور دنیا میں سب سے بظاہر مشکل کام جو اگر آپ اس کے پہلی کی تقریر سنیں تو اس میں یہ نکتہ ہے سب سے مشکل کام ہر انسان خاص کر ہر مومن کے لیے ہر مومن کے لیے مشکل کام ہے اپنے آپ کی اصلاح کرنا اپنے آپ کو صدارنا اپنے آپ کو صحیح کرنا اور دنیا کا طور طریقہ یہ ہے اہلے دنیا کا ہر جگہ ہر معاشرے میں کہ لوگ ایک دوسرے کے عیوب ایو پر تو نگاہ رکھتے ہیں اپنی کمیوں پر نگاہ نہیں رکھتے ہیں ہم چاہتے کہ ہم سب کی اصلاح کریں پوری قوم کی کریں پورے گھر خاندان دوست اہباب دوست دشمن سب کی کریں مگر کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کی اصلاح کریں اجرے رسالت یہی ہے کہ اہلے بہت کی یہ عظمت ہے کہ یہ وہ خانوادہ ہے جو شہادت جیسی سب سے بڑی نیکی کا بھی حامل ہے اور دنیا کو ہدایت دینے میں سب سے پہلے یہی وہ گھرانہ ہے جس کا بچہ بچہ بزات ہی ہدایت آفتا ہے تو عجیدہ نگرامی اجرے رسالت میں اس ٹاپک کی روشنی میں مجھے آگے یہ بات عرص کرنی ہے کہ شہداد یہ کونین کی جو مظلومانہ شہادت ہے یا مولا کائنات کی یا مولا حسین کی یا مولا حسن کی یا بقیہ اماموں کی اس کے اوپر دنیا والوں نے کتنی توجہ کی ہے ایک آج کا دور تو ایسا ہے کہ خود ہمارے اپنے ایسے نا اہل اے چکے ہیں کچھ اشارہ دروں میں جو حقیقت ہے کہ جن کی نگاہ میں اہل بیت کی مظلومیت یا ان کی عقانیت یا ان کی عظمت اور فضال اور مناقب اب ان کی نگاہ میں کچھ رہے نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت اتار اب ان کے محتاج ہیں اعوذ باللہ معذل اللہ نہیں یہ یاد رہے سارے دنیا یہ سن لے کہ اللہ رسول امام نہ اللہ کسی کی عبادت کا محتاج ہے نہ اہل بیت کسی کی محبت مودت کے محتاج ہے علیہ علیہ السلام کسی کے نارے کے محتاج نہیں ہے مولا حسین کسی کے ماتم کے محتاج نہیں ہے اب اگر ہم محفل کریں گے میلاد منائیں گے مجلس کریں گے جلوس نکالیں گے کالا کپڑا علم جلوس تازیہ یا اہل بیت اتار محمد والم محمد علیہ السلام کی ولادت یہ شہادت منائیں گے تو یہ ہم قرآن کی روشنی میں عجر رسالت عطا کریں گے یعنی نماز پڑھو یا نہ پڑھو اللہ کیلئے نہ کوئی نقصان ہے نہ فائدہ ہے ماتم کرو یا نہ کرو امام حسین علیہ السلام کو نہ کوئی فائدہ ہے نقصان ہے ساری دنیا بھی ہر لمحہ اللہ کو سجدہ کرے تو اللہ کو کوئی فائدہ تھوڑی ہے اور ساری دنیا اس کو بھول جائے بد پرستی کرے سجدہ نہ کرے اس کی عبادت نہ کرے تو اس کا ذرہ برابر نقصان نہیں ہے اسی طریقے جیسے میرا چالنج ہے ساری دنیا کیا اور سارے شیعہ کیا اور سارے مسلمان کیا سب کو مان لے اور اہل بیت کو چھوڑ دے تو اہل بیت کا ذرہ برابر نقصان نہیں ہے اور اقدم ہر لمحہ اہل بیت اہل بیت علیー علی کرے تو اہل بیت کا ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے لہذا اللہ رسول اور امام اللہ اور اہل بیت کے مسئلے میں سائرہ فائدہ اور نقصان ہمارا ہے ان کا نہیں علی ہے علی رہیں گے وہ سردار جنت ہے سردار جنت ہے وہ قصیم النعر والجنت ہے قصیم النعر والجنہ ہے جنت اور جہانم کی تقسیم کرنے والے ہیں ان کی فضیلتیں تھی ہے رہے گی موتا جہاں میں فائدہ نقصان ہمارا ہے نفع نقصان یادرکی شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کو کہنا پڑا ذکر علی ان عبادہ علی کا ذکر عبادت ہے کیونکہ جب یہ ناہل علی کے نام کو اور ان کے ذکر کو نبی کی زمان سے عبادت سننے کے باوجود انہیں علی علی سے چڑھا ہے میں عام بات کر رہا ہوں کیا آپ نے کیا برائے کیا دور کیا نزدیک شیعہ سننے کی بات نہیں ہو رہی ہے جب پیغمبر کہا ذکر علی ان عبادہ علی کا ذکر عبادت ہے تو ان ناہلوں کو جب اس قدر عبادت ہے ذکر علی تو انہیں اتنی نفراتوں چڑھا ہے کہ زیادہ ناری نہ لگے زیادہ فضائل میان نہ ہو تولہ نہ ہو تورہ نہ ہو تو اگر یہ ذکر عبادت نہ ہوتا آہل بیت کا علی کا تو پھر تو یہ ناہل لوگ کم ظرف لوگ اور دور ہو جاتے ہیں اور دائیسی بات ہے یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے اب جہاں کا خمیر ہے وہیں واپس پلٹے گا کنہ شہین یرجیو الہ اصلے ہی ہر شہ ایک ناہی دن اپنے اصلے کی طرف پلٹتی ہے تو عزیزہ نگرامی عجرِ رسالت میں یہ ماں محرم یہ سفر المظفر یہ غدیر تیرہ رجب المرجب یہ سترہ ربیل اول یا ایام اعزائی فاطنیہ یہ محرم سفر ربیل اول دو مہنے ہٹ دنہ آزادہاری ایام اعزائی حسین امام حسین ان کے ساتھیوں کا ماتم یا آشورہ یہ بچیس محرم یہ اربعین یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ کس ہمزان یہ عجرِ رسالت ہے یہ قرآن کی روشنی میں عجرِ رسالت ہے گویا اگر کوئی موطری سے اعتراض کرے کہ کالے کپڑے ماتم کیوں یہ شہادت ولادت کیوں تو اس کے موپر ایک تھپڑ ہے قرآن سے ایک تماشا ہے کہ نادان یہ عجرِ رسالت ہے اور عجرِ رسالت میں اتنا ہی کافی ہے کہ یاد رکھیے کیا کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر السادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا فرمایا امام نے ہمارے شیعہ ہماری پاک و پاکیزہ بچیوی مٹی سے خلق ہوئے ہیں اور یہ ہمارے خوشی میں خوشی مناتے ہیں اور ہمارے غم میں غم مناتے ہیں دوسری طرف جس میں عجرِ رسالت کی مانگ ہے اور دوسری طرف امام صادق علیہ السلام کی حدیث کہ ہمارا دوست ہمارا چانے والا ہمارا شیعہ وہی ہے جو ہماری بچیوی مٹی سے خلق ہوا ہماری خوشی میں خوشی مناتا ہے یا فرہونہ لے فرہنا و یا محضونہ لے حزننا اور ہمارے غم میں غم بناتا ہے اب اگر ہم غدیر کی خوشی مناتے ہیں تو صرف غدیر اور علی کی ولایت کی خوشی نہیں مناتے ہیں بلکہ امام کے اس حدیث کی تصدیق کرتے ہیں اگر ہم روضہ آشور غم مناتے ہیں اکیز رمضان یا ایام اعضی فاطمیہ میں تو ہم امام کی اس حدیث کی تصدیق کرتے ہیں گویا ہم قرآن اور حدیث معصوم کی تصدیق کر کے بتاتے ہیں کہ ہم یہ غم خوشی یہ غدیر یہ آشورہ یا ایکیز رمضان یا ایام اعضی فاطمیہ یا محرم یا فضائل یا نارہ دری یہ تولہ تورہ کر کے قرآن اور اہل بیت کی تصدیق کرتے ہیں قرآن اور اہل بیت اور حدیث کی تصدیق کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے یہ چالنج کرتے ہیں کہ پیغمبر دو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے کتاب اللہ ہے وہ اترتی اہل بیتی یعنی میں تمہارے درمیان دو گراہ قدر مضبوط چیزیں چھوڑے جاروں اور مسلمانوں ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور ایک میری اترت یعنی میرے اہل بیت ان دونوں کا دامن تھامنا مضبوطی سے ہم نے یہ ساری چیزیں کر کے محرم ہو یا غدیر ہو اہل بیت کی غم ہو یا خوشی ہو ماتم مجیزہ داداری ہو تولہ تورہ ہو یا غدیر تیرا رجب ہو یہ کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا دامن تھام کے قل لا اسألوکم علیہ اجرن اللہ المودتہ فالقربا کا مظاہرہ کیا ہے اور اہل بیت کا دامن تھام کے ان کی حدیث پر اعمل کر کے ان کی غم اور خوشی منع کر ہم نے ان کے دامن سے متمسک ہونے کا اعلان کر دیا ہے اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ جو نور کا دامن چھوڑ دے پھر وہ ظلمت ہی کا شکار ہو سکتا ہے اور یہ میرا دعویٰ ہے خدا کی خدائی میں جتنی مخلوق ہیں صرف یہی وہ گھرانہ خاندان وہی ہے صرف رسول اللہ علیہ الرسول اور احمی معصومین علیہ السلام وہ ہے جو اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں جب یہ نور ہے تو بقیہ سب خاک ہے اور قرآن ایک ہی بات کہتا ہے نور کے مقابل میں آنے والا ظلمت ہوتا ہے وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين